بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کی حکمرانوں کو آٹھ دعوتی خطورت لکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حکمرانوں کو خطورت لکھے ان میں سمامہ بن اصال کا نام بھی آتا ہے بلا شبا سمامہ بن اصال کا شمار زمان جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے اور یہ قبیل بن حنیفہ کے قابل رشک سردار تھا اور یمامہ کے ایسے دل عزیز باروب سربراہ تھا کہ جس کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی زمان جاہلیت میں سمامہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا اس کی صدوت و نخوت نے اسے گھناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا حق بات سننے کے لئے اس کے کان بہرے ہو گئے پھر اس پر یہ جنون تاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کو اس مشن میں ناکام بنا دے لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کے لئے مناسب موقع کی تلاش میں رہا ایک دفعہ اسے موقع ملا وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سوار کرنے ہی والا تھا لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے ایک مرتبہ سمامہ کے دل میں آیا کہ بہت اللہ کی زیارت کی جائے اس لئے وہ یمامہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوا اس کی دلی تمنا تھی کہ توافع کعبہ کرے اور بہت اللہ میں رکھے گئے بوتوں کے نام پر زبا کرے سمامہ مدینہ منورہ کی قریب ابھی راستہ ہی میں تھا کہ اس کے ساتھ ہی اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو اس کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا ہوا یہ کہ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ منورہ کے طراف میں گشت کرتے رہتے تھے کوئی مشکوک شخص دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ منورہ کا روح کرتا تھا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے سمامہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم دھکے چھپے نہ تھے اس لئے اسے گرفتار کر کے مسجد نبی کے ستون سے باندھیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دشمنی اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی آپ تشریف لائے اسے دیکھا لمبا قد خوبصورت چہرہ توانا جسم بھرا ہوا سینہ اکڑی ہوئی گردن اٹھی ہوئی نگاہیں غرض برے حکمرانوں والے تمام اویوب اس کی شخصیت سے آیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا سو ماما کیا حال ہے آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے مگر سنو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ہاں اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے ناظرین ذرا اس کی گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنے بیعدبی سے اور کس قدر متقبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاک کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم صبر و ثبات عالی ظرفی اور عالی اخلاق کے کیا کہنے کہ گستاکانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کوئی سخت بات نہیں فرمائی بلکہ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کی زیافت کرو دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا سمامہ کیا حال ہے اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہوں اگر قتل کر دوگے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائے گا نہ جائے گا اگر معاف کر دوگے تو ایسے شخص کو معاف کروگے جو شکر گزار ہوگا اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو پیش کر دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے اسے قتل کر کے کیا ملے گا امیر آدمی ہے اس سے مال ہی لے لینا چاہیے کم از کم کچھ دنوں کے لئے روٹی تو میسر آ جائے گی تیسرا دن ہوا آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا سمامہ کس حال میں ہو اس نے حسب سابق کہا خیر ہے اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دھورا دیے جن میں اس نے بڑے تمتراغ سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا اپنے مال و دولت کی قصرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی صحابہ اکرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس گزشتہ کو کیا سزا ملتی ہے وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کی رسیاں کھول دو پھر سمامہ سے فرمایا جاؤ میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں حکم کی تعمیل ہوئی سمامہ کو رہا کر دیا گیا اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ منورہ سے باہر بھاگنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا لیکن وہ اپنا دل تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ آیا تھا مسجدِ نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا میری الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں گیا کمیں پر غسل کیا ساف سترے کپڑے پہنے پھر اس کے قدم خود بخود مسجدِ نبوی کی طرف بڑھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ عیسیٰ سلم ابھی تک مسجدِ نبوی میں ہی تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ عیسیٰ سلم نے اسے دیکھا تو فرمایا سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا تم پھر چلی آئے اس نے عرض کیا آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لئے اپنا بنا کر اب میں بادشاہ نہیں آپ کا غلام ہوں میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانساروں میں شامل کر لیجئے اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لئے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا آپ کے دین کو میں نہایت بھرا سمجھتا تھا آپ کا شہر میرے لئے سب سے زیادہ ناپسند دیدہ تھا مگر آپ کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد اب آپ کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں آپ کی یہ بستی روح زمین کی سارے بستیوں کے مقابلے میں میرے لئے محبوب ترین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا وہ مکہ مکرمہ چل دیا سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نمائے افراد میں سے تھا مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا کفار کے لئے یہ باتیں بہت تکلیف دے تھیں چنانچہ انہوں نے کہا سمامہ بے دین ہو گیا اس نے کہا اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سمامہ کی جان ہے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی مکہ مکرمہ میں قہد کی قیفیت پیدا ہو گئی اہل مکہ مکرمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لئے حکم نامہ جاری فرمائیں ناظرین یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عالی ظرف اور عالی اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ مکرمہ کے زبردست مظالم کے آپ نے سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجوایا کہ اہل مکہ مکرمہ کے لئے گندم کی سبلائی بحال کر دیں کیا ایسے نادر اور عالی اخلاق کے دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے